اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریج شاہ ناولز پہ آج ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کس نمبر 73 تو چھلی سٹارٹ کرتے ہیں کبھی یوں بھی یا میرے دل میں تو کس نمبر 73 تحریر عریج شاہ آج کی اپیسوڈ کی وینر ہیں ہماری انیزہ زلفکار کل کی اپیسوڈ کی بھی انیزہ زلفکار ہی تھی تو لیسٹارٹ اپیسوڈ بارک مجھے آپ سے بات کرنی تھی وہ واپس گاری میں آ کر بیٹھنی لگا تو اس کا خوشگوار موٹ کافی خوشگوار تھا اس کے سیریس انداز پر وہ ایک نظر اسے دیکھتا پوچھنے لگا تھا ہاں پوچھو لیکن پلیس ایسی کوئی بات مت پوچھنا جس سے میرا موٹ خراب ہو کیونکہ اس وقت میں اپنے موٹ کو کافی بہتر بنانا چاہتا ہوں ورنہ اپنی گاڑی کا نقصان اور تمہارے فضول کے نکروں کا سارا غصہ میں تم پر ہی نکالوں گا جو میں نہیں چاہتا اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی وارک نے پہلے ہی اسے وارن کر دیا شاید وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ کوئی اچھی بات وہ کرے گی ہی نہیں یا پھر اس کا اتنا سیریس انداز ہی اسے وارن کر گیا تھا نہیں میں ایسی ویسی تو کوئی بات نہیں خیر میں آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ امہ نے کہا ہے کہ وہ ہم دونوں کو ہنیمون پر بھیجنا چاہتی ہیں لیکن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے کہیں پر بھی جانے کا دیکھیں وارک آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی ہم دونوں اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہیں اور کہیں نہ کہیں ہم نے یہ تعلق بھی اپنے مطلب کے لیے جوڑا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے پرفیکٹ ہرگز نہیں ہے ہمیں ایک دوسرے کو فضول میں عذیت نہیں دینی چاہیے بہتر ہے کہ ہم اپنے رشتے کو سمجھیں اور اسے یہی پر ختم ہو گئی پھر سے شروع تمہاری بکواس ایک بار بعد سمجھ میں کیوں نہیں آتی میسیس کہ میں تمہیں کسی بھی قیمت پر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں ہاں تم نے یہ شادی اپنے مطلب کے لیے کی ہوگی لیکن میں نے یہ شادی اپنے بابا کا خواب پورا کرنے کے لیے کی ہے اپنے محروم چچا کا آخری وعدہ پورا کرنے کے لیے کی ہے میں نہیں جانتا کہ تم اس رشتے کو لے کر کیا سوچتی ہو یا پھر تم اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہو مجھے بس یہ پتا ہے اگر یہ سب کچھ نہ بھی ہوا ہوتا تو بھی میں تم سے ہی شادی کرتا کیونکہ یہ رشتہ میرے بابا اور چاچا نے تیہ کیا تھا ان لوگوں کا وعدہ تھا کہ ہم دونوں کا ایک دوسرے سے تعلق بنے تو یہ رشتہ تو ہر حال میں قائم ہونا تھا تمہیں ہر حالت میں میرا بننا تھا اور اب تم میری بن چکی ہو تو اس کا مطلب یہی ہے کہ میں اس رشتے کو آگے زندگی میں کبھی نہیں توڑنے والا اور جہاں تک تم اس رشتے کو ختم کرنے کا سوچ رہی ہو تو تمہارا دماغ میں خود جلد ٹھکانے لگا دوں گا یہ پذول ٹاپک دوبارہ سے چھیرا نہ تو پھر جو ہوگا اس کی مجھ سے شکایت مت کرنا وہ اب بھی بہت سکون سے بات کر رہا تھا جبکہ میرا سرد آہ بر کر رہ گئی وہ اس کی پوری بات سننے کو تیار ہی نہیں تھا میں نہیں جانتی آپ کیا سمجھانا چاہتے ہیں میں کیا کرنا آپ کیا کرنا چاہتے ہیں لیکن میں کہیں نہیں جانا چاہتی وہ اپنی بات مکمل کر دی کھرکی سے باہر دیکھنے لگی تمہارے تو اچھے بھی جائیں گے مائرہ بی بی وہ کیا ہے نا پاکستان میں شادی کے بعد آگے پیچھے جانے والے فیصلوں پر شہر کی مرضی چلتی ہے بی بی کی نہیں بی بی کا فرض ہے بس ساتھ چلنا اور میں اپنی امہ کا دل تو فردس نہیں توڑوں گا انہوں نے ہم دونوں کو کہیں باہر لے بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے تو مجھے اس پر کوئی بھی اتراز نہیں ہے اگر وہ اگر امہ فیصلہ نہ بھی کرتی تو میں خود کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتا تھا تمہیں لے کر آخر شادی کے بعد ایک ادھ ہنیمون ٹرپ تو بنتا ہے ورنہ بھرہاپے میں جا کر تم مجھ سے شکایتیں کیا کرو گی کہ میں تمہیں کہیں گھومانے کے لیے بھی لے کر نہیں گیا نو بی بی نو بھرہاپے میں ایسے تانے برسات نہیں کر پاؤں گا میں لیکن میں نہیں جانا بس مائرہ ایک اور لفظ بھی نہیں شہر کی نافرمانی کر کے عورتیں جہنم میں جلتی ہیں اور بیوی کو دھنگ کرنے والے شہر اس نے لگی لپٹی رکھے بینا پوچھا تھا انہیں شاید اس جہان میں بھی وہی بیوی ملتی ہوگی کیونکہ شہر کے لیے اس سے بڑی اور کیا سزا ہو سکتی ہے وہ کندے اچھکا کر بولا تو مائرہ اس کی پوری بات سمجھ کر اسے گھور کر رہ گئی جبکہ اپنے لبوں پر عمر آنے والی مسکراہت کو وہ بڑی خوبصورتی سے چھپا گیا تھا جبکہ وہ مو بنا کر ایک بار پھر سے چہرہ پھیر گئی اگر اتنی ہی بڑی سزا ہوں میں تو چھوڑ دیں مجھے کیوں زبردستی کا تعلق نبھا رہے ہیں وہ دوسری طرف چہرہ کیے بولی ایڈوینچرز پسند ہیں مجھے بھراپے میں اپنے پرپوتوں کو کہانی سنانے کے لیے کچھ تو ٹوپک ہونا چاہیے نا میں انہیں قصے سنایا کروں گا کہ تمہاری دادی کو جھیلنا کتنا مشکل تھا مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ میرے زبط اور صبر کی مثالیں دیا کریں گے وہ اب بھی اسے چھیرنے سے باز نہیں آیا تھا بس کر دیں اب میرے سر میں درد ہونے لگا ہے وہ غصے سے اسے گھور کر بولی تو بس کر دو نا تم نہ تم کچھ بولو نہ کچھ سنو وہ اب بھی سب کچھ اسی کے سر پر ڈال رہا تھا تو ہاموش رہنے دیں مجھے آپ خود بھی ہی بولنے پر مجبور کرتے ہیں ہاں بی بی تم تو کچھ بولتی ہی نہیں ہو سب کچھ تو میں کرتا ہوں ہاں ٹھیک ہے نہیں کہتا میں کچھ بھی اب تم بھی اپنا موں بند رکھنا وہ گاری چلاتے ہوئے اپنا چہرہ چہرے پر ایک صورت مذکراہت لیے ہوئے تھا جسے دیکھنے کے بعد بھی مائرہ کچھ نہیں بولی تھی بہت افسوس ہوا زینب یہ سب کچھ سن کر سمجھ سکتی ہوں جو کچھ ہوا ہے اس کے بعد تمہارے لیے یہ سب کچھ بہت مشکل ہوگا لیکن کیا کر سکتے ہیں اللہ کی رضا اسی میں تھی وہ ہسپتال کے بستر پر پڑی تھی جبکہ زائنہ اس کے ساتھ بیٹھی اسے دلا سے دے رہی تھی تھینکیو سو مچ بھائی آپ لوگ ہمارے دکھ میں شامل ہونے کے لیے یہاں تک آئے ڈاکٹر نے کہا ہے کہ زینب کو ڈسچارج کر دیا جائے گا جلد ہی اور ڈاکٹر نے کہا ہے کہ وہ جلدی ریکاور بھی کرے گے لیکن پھر بھی ٹائم تو لگے گا ہی دکھ بھی تو چھوٹا نہیں ہے ہم تو صرف دعا ہی کر سکتے ہیں ارفان اس کو دیکھتے ہوئے بولا جبکہ اپنی بہین کی حالت دیکھ کر ابراہیم ٹوٹسا گیا تھا اب بس یہی تو ایک خون کا رشتہ بچا تھا اس کے پاس اور اس کی حالت بھی اتنی نازک تھی وہ بازاہر تو مسکرا رہی تھی لیکن ڈاکٹر نے کہا تھا کہ وہ ٹھیک نہیں ہے اسے ہر وقت خوش رکھنا ہے اور ٹینشن سے دور رکھنا ہے جبکہ وہ تو اپنے رشتوں کو کھوئے بیٹھی تھی وہ کیسے خوش رہتی کیسے ٹینشن نہ لیتی اور اوپر سے ڈاکٹر نے اسے کبھی واپس ماں نہ بننے کی بری خبر بھی تو سنا دی تھی وہ دانیال کے علاوہ اور کسی کی ماں نہیں کہلائے گی فکر مت کرو زینب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اگلے پندرہ دن تک میں یہی رہوں گی تمہارے پاس ہر وقت تمہیں کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتانا وہ اس کا ہاتھ دھامتے ہوئے بولی اور ایک نظر عرفان کو دیکھ کر مسکرائی اس کی ہمدردانہ انداز پر عرفان نے بھی مسکرا کر اس کا شکریہ ادا کیا تھا جبکہ ناچانے کیوں زینب کے لیے یہ منزل ناقابل برداشت تھا اس کی آنکھوں میں چونسی ہونے لگی شکر ہے خدا کا واپسی تو ہوئی جناب کی ورنہ شاید مجھے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے نکلنا پڑتا نظر نہیں آ رہا اتنی تیز پارش ہو رہی ہے اور آپ گھر سے غائب ہیں نہیں آپ کو کوئی پرواہ ہے گھر پہ آپ کی ایک بیوی آپ کا انتظار کر رہی ہے یہ کیا طریقہ ہے اتنا لیٹ گھر کون آتا ہے چلو ڈیر سویر تو لگی رہتی ہے بندہ لیٹ ہو جاتا ہے لیکن کیا اتنی زیادہ بارش آپ کو نظر نہیں آ رہی تھی اور کیا آپ کو پتہ نہیں ہے کہ مجھے بارش میں بجلی کے کرکنے سے کتنا ڈر لگتا ہے وہ تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں بجلی بند نہیں ہوتی اگر بجلی بند ہو جاتی تو میری تو سانس ہی رک جاتی ایک تو صبح سے موسم کو دیکھتے ہوئے میں نے اتنے مزیدار پکوڑے بنائے تھے آپ کے لیے وہ بھی آپ کے چکر میں تھنڈے ہو گئے اور جناب اب آ رہے ہیں نہیں اب بھی نہ آتے جہاں اتنا وقت اکیلے کاٹ لیا تھا تو باقی کا بھی کاٹ لی دی وہ دروازہ بند کرتے ہوئے مسلسل اسے سنا رہی تھی جبکہ اس کے سارے کپرے تقریباً بھیگے ہوئے تھے سوری جانوں وہ کیا ہے نا آج کام بہت بہت زیادہ تھا بس اسی کے چکر میں آنے میں اتنی زیادہ دیر لگا دی۔ آئی پرامس آج کے بعد کبھی لیٹ نہیں ہوں گا وعدہ میرا وہ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لیتا محبت سے اسے منانے والے انداز میں بولا جبکہ اس کی بے باق حرکت پر وہ شرمندہ ہوتی پیچھے ہٹی تھی ہاں بس یہی تو آتے ہی یہ کام شروع کر دیا کریں آپ وہ اس کی بے باق حرکت پر اسے ڈپٹتے ہوئے بولی اجازت دے رہی ہو وہ اس کے آگے آگے جا رہی تھی جب اچانک وہ اس کا بازو پکر کر اسے اپنی طرف کھینچتا اسے اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے بولا انتہائی کوئی بے شرم انسان ہے آپ پیچھے ہٹیں میرے سارے کپڑے گیلے کر دیئے آپ نے چلے میں آپ کو کپڑے نکال کر دیتی ہوں میرا کیا دماغ حراب ہے جو میں اتنی جلدی کپڑے چینج کروں گا ابھی تو میرا بارش میں بھیگنے کا موڈ بن رہا ہے اسی لیے اتنی تیز بائیک چلا کر گھر آیا ہوں کہ تمہارے ساتھ تھوڑا سا اس موسم کو انجوائے کر سکوں اور تم میرے رومینٹک موڈ کی ایسی ٹیسی کر رہی ہو وہ چلو وہاں بیلکنی میں چلتے ہیں وہ اسے کمر سے تھامتا اپنے ساتھ لگاتے ہوئے باہر کی طرف قدم پڑھا چکا تھا جبکہ وہ بیچاری نہ ہی نہ ہی سنتیر رہ گئی لیکن اس کی سننے والا تھا ہی کون اس کی ساری مستخدمتوں سے یہاں بیچار تھی یہاں اس مقام پر آ کر وہ کبھی کسی دوسرے گھیل کہاں سنتا تھا وہ بس اپنے دل کی کرتا تھا اور اس کا دل چاہتا تھا کہ یہ ماسوم چلر کی ہمیشہ اس سے تات رہے اس کی دھرکنیں اس سے دل کی دھرکنیں کے ساتھ رکھ کریں یہاں کری تاشین نگھی جاؤں گی وہ اسے بارس میں لاتے ہوئے گول گول بھوما رہا تھا جبکہ وہ پھل چلاتے ہوئے اس کے کندوں کو تھامتی اس کی منت تذہی تھی کہ وہ اسے نیز سے اتار دے جبکہ وہ اسے خوش سے لگائے اپنی ہی مستی میں مگن تھا جب تمہارا شہر تمہارے ساتھ ہے تو تمہیں یوں لگتا ہے کہ تم یہ گل جاؤ گی میں تمہیں گرنے نہیں دیں گا ہمیشہ اپنی باہوں میں شیع رکھوں گا ای لب یہ تناوش ای لب یہ سو مچ وہ اسے اپنے ساتھ کھڑا کرتا اس کا شہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام چکا تھا اس کی بے باک جسہ رکھیں اس کے شہرے پر جگہ جگہ اپنی محبتوں پر لمس بھی یہ ہی تھی جبھی اس کی شکتے سے وہ گھبرانے لگی تھی اس کا پھر جدت لمس اسے بری طرح بے برس کر رہا تھا تاکہ اپنی غردن پر اس کے لمس بھی سوہا نہیں چیز کر دے وہ سکتک تک اس کے تنبوں پر دبو اٹھ سکی تھی اس کے لمس بھی اس کے لمس بڑے سرگوشی کرتا ہوا وہ اس کے لمس بھی لو کو چومتے اگلے ہی لمحے اسے اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا اور ایک بار پھر سے اس نے تناوش کو ان دھنڈی بھوندوں کے حوالے کر دیا وہ دونوں مکمل بھیگ چکے تھے آسمانی رنگ کے خوبصورت لباس میں وہ بھیگی ہوئی پوری طرح اس کے بازموں میں قید تھی مجھے سردی لگ رہی ہے اس کے سینے میں سر چھپاتی وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی اتنی جلدی ابھی تو ہم آئے ہیں اتنی خوبصورت رات ہے اور یہ سوہانہ موسم ہمیں پوری طرح انجوئے کرنا چاہیے اسے خود میں چھپتے دیکھ کر وہ بہت محبت سے بولا تھا نہیں مجھے سردی لگ رہی ہے اب بس ہمیں اندر چلنا چاہیے وہ پوری طرح اس کے بازموں میں قید ہو کر رہ گئی تاشفین نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں چھپایا اور اسے یوں ہی اٹھا کر اندر کی طرف لے گیا تھا نہیں تاشفین بیٹ پر نہیں سارا بیٹ بھیگ جائے گا ہم پھر سوئیں گے کہاں وہ اسے بیٹ کی طرف لے جاتے دیکھ کر کہنے لگی ایک تو تم نے ساری دنیا کی فکریں پال رکھی ہوتی ہیں وہ اسے بیٹ پر لے جانے کے بجائے واش روم کی طرف لے جانے لگا تھا رکو یہاں تمہارے کپڑے لے کر آتا ہوں وہ پیار سے اس سے کہتے ہوئے باہر چلا گیا اور علماری سے اس کے کپڑے نکالنے لگا تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے کپڑے دینے واپس آیا تھوڑی ہی دیر میں وہ کپڑے لے کر واپس آیا تو وہ دروازے کے بیچ جو بیچ کھری تھی یعنی اس کا ارادہ دروازہ بند کر لینے کے تھا اس کی یہی حرکتیں تو تاشفین کو اس کا مزید دیوانہ بناتی تھی کیا ہوا میری جانوں نے دروازہ بند کرنا ہے میرے سامنے چینج کرتے ہوئے شرم آتی ہے وہ دروازے کے بیچ میں ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب ہوا جی ہاں وہ اس کے ہاتھ سے کپڑے لیتی اگلے ہی لمحے دروازہ بند کرنے لگی تھی جب تاشفین نے ایسا کرنے ہی نہیں دیا بلکہ ہاتھ سے ہی اس کی ساری حمد کو جمع کر لیا تمہیں لگتا ہے کہ تم میری اجازت کے بینا اس دروازے کو بند کر سکتی ہو وہ اس کی ساری زور اسمائی پر کھل کر ہنسا تھا آپ بہت برے ہیں تاشفین پلیس دروازہ بند کرنے دینا وہ منت برے لہجے میں بولی ہاں میں بہت برا ہوں اور برا انسان کسی کی منتے نہیں سنتا وہ برے ہی مزے سے بولا تھا جب کہ تاشفین تناوش کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب کیا کرے پھر میٹھے سے لہجے میں بولی میری زبان پھسل گئی میں یہ کہنا چاہتی تھی کہ آپ تو بہت اچھے ہیں میرا کتنا خیال رکھتے ہیں میری ساری باتیں بھی مانتے ہیں وہ مسکے لگا رہی تھی جب اچانک اس کی بات بدلنے پر وہ کھل کر ہنسا تھا اف کتنی میسنی ہو تم مجھے لگا تھا معصوم ہو تمہارے سارے رنگ سامنے آ رہے ہیں بیوی بہت اچھے طریقے سے جاننے لگا ہوں تمہیں وہ اچانک دروازہ چھوڑ کر پیچھے ہٹا تو تناوش نے دروازہ بند کر دیا جبکہ اس کی اس حرکت بری سے کھل کر ہسی بھی آئی تھی کیونکہ مزہ اصل مزہ تو اب آنے والا تھا وہ جیسے ہی علماری سے اپنے کپرے نکالنے لگا باتھروم کا دروازہ کھلا تھا یہ کیا ہے تاشفین وہ صرف ہاتھ باہر نکالتے ہوئے بولی تو تاشفین نے اپنا کہکہ بڑی مشکل سے کنٹرول کیا جانو اسے نائٹی کہتے ہیں جو لڑکیاں رات کو پہن کر اپنے شوہر کے ہوش اراتی ہیں وہ بڑے ہی مزے سے کہتے ہوئے اس کے قریب آیا تھا جبکہ وہ نائٹی اس کے موہ پر مارتی دروازہ دوبارہ بند کر چکی تھی بہت بے شرم ہیں آپ تاشفین دن بعد دن خراب ہوتے جا رہے ہیں آپ سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہے ان گوری میموں کے ساتھ رہنے کا نتیجہ ہے یہ گندی بےہدہ ڈریس آپ جا کر ان کو دیں جو آدھی رات کو پہن کر اپنے شوہر کے ہوش اراتی ہیں مجھ سے نہیں ارائے جاتے مجھے میرے کپرے دیں میں تمہارا نوکر تھوڑی ہوں جو میں تمہاری ملازمتیں کرتا پھر ہوں آ کر خود لے لو میں اپنے کپرے تاشفین کیسے یہ بیگے ہوئے کپرے تو میں نے مشین میں ڈال دیئے ہیں سمجھنے کی کوشش کریں وہ منت میں ترلو پر اتر آئی تھی کہا نہ خدا کر نکال لو میں کسی کا ملازم دھوڑی ہوں ایک تو میں نے تمہارے لیے اتنی خوبصورت نائٹی لی اور تم نے تین دن سے علماری میں دیکھی تک نہیں افسوس صد افسوس اسے سچ میں یقین نہیں آ رہا تھا کہ تناوش نے پچھلے تین دنوں سے علماری میں اس پیکٹ کو دیکھا تک نہیں تھا میں نے نہیں دیکھی کوئی بھی چیز آپ کا ایک پیکٹ دیکھا تھا مجھے لگا میں آپ کا کوئی ضروری سمان ہوگا اس میں اسی لیے میں نے چھیرا نہیں اگر پتا ہوتا کہ یہ گندیزی ٹریس پری ہے تو میں اسی وقت آگ لگا کر جلا دیتی اس نے بالکل سچائی بیان کی تھی جبکہ تاشوین نے ایک بار پھر سے اپنا کہہ کا بری مشکل سے کنٹرول کیا جبکہ ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی شرٹ اتارتا بھی کے کپرے چینج کرنے لگ گیا تھا سچ یہی ہے تھا تناوش کو ان کپروں میں دیکھنے کے لیے نہیں بلکہ وہ تو اس کی توبہ توبہ سننے کے لیے لایا تھا بہت دن ہو گئے تھے اس نے گوڑیوں کو دیکھ کر اس کے سامنے توبہ توبہ نہیں کی تھی شاید وہ اہیستہ اہیستہ اس محول میں ایڈریسٹ ہو چکی تھی تاشوین پلیس دے دیں میرے کپرے مجھے سردی لگ رہی ہے اس کی منتیں بڑی آواز سنائی دی میں نے کہانہ باہر آ کر لے لو ڈارلنگ باہر کوئی غیر تھوڑی ہے تمہارا شہر ہے تو مجھ سے کون سا تمہارا کوئی پردہ ہے ہاں مانا کوئی پردہ نہیں ہے لیکن شرم بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے اگر آپ بے شرم ہیں تو اس کا منتب یہ تھوڑی ہے کہ آپ کی طرح ہر کوئی بے شرم ہو جائے وہ بے لگام بولی تھی اچھا تو یہ بات ہے میں بے شرم ہوں تو ڈارلنگ اب میں بے شرم ہی رہوں گا اس بے شرم سے کوئی بھی امید مت رکھنا وہ بلند آواز میں کہتا ہے بیٹ پر پھیل کر لیٹ گیا تاشوین اس کی میٹھی سی آواز سنائی دی اس کے لبو پر گہری مسکراہت چھوڑ گئی ڈارلنگ میں نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے ہیں اور ہیڈ فونز کی وارک کو گول گول گھوماتا ہوا بولا جبکہ تاشوین پیر پٹک کر رہ گئی سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی اپیسوڈ ملیں گے نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تک لیٹ پر رہے کو دیں اجازت اور دعاوں میں یاد رکھیں لیکن لائک کرنا نہ بھولیں پریس لائک کر دیجئے گا اتنے شور شرابے میں میں نے بہت مشکل سے اپیسوڈ ریکارڈ کری میں نے گئے نیکس اپیسوڈ کے ساتھ تک لیٹ پر رہے بیسوڈ